آج یہ جو ہمارے سٹیٹ کو ہمارے نوجوانوں کو لگا تار پچھلے دو تین سالوں سے پروپگنڈا کیا گیا ہے کہ ہمارے نوجوان پنجاب کے سیمٹی پرسنٹ نشہ لے رہے ہیں آج ہم سب میڈیا کے طرح پورے دیش کو جو ہم نے تقریباً تین لاکھ پجتر ہزار نوجوانوں کا سیمپل ٹیسٹ بابا فرید یونیورسٹی کو جمواری لگائی تھی اور انہوں نے کیا ہے اس کے ریزلٹس ہم آج صاحب کے سامنے پیش کر رہے ہیں پچھلے تین سال سے کانگرس پارٹی رہول گانڈی نے ایک پنجاب کے نوجوانوں کو بدنام کرنے کی ساجش رچی اور پنجاب کے نوجوانوں کو ڈرگز اڈکٹ اور ڈرگ ابیوزر ڈیکلیر کیا اور کہا کہ ستر پرسنٹ پنجاب کے نوجوان ڈرگز لیتے ہیں اس کے بعد ہماری کسے نے بات نہیں سنی پنجاب کے نوجوانوں کی کسے نے بات نہیں سنی پورے دیش کے لوگوں نے ان کی بات تھے اور میڈیا نے اس کو اتنا اچھالا کہ ایک ایمپریشن چلا گیا کہ ستر پرسنٹ نوجوان پنجاب کے ڈرگز لیتے ہیں ہمیں مجبوری سے ایک بڑا سٹرانگ سٹیپ لینا پڑا ہم نے سوچا کہ یہ بدنامی کا داغ کب لٹے گا جب ہم سائنٹیفک طریقے سے ایک ٹیسٹ کرا کے ہم ڈیٹا کٹھا کریں اور ایچل معلوم کریں کتنے پرسنٹ یوزرز ہمارے نوجوان پنجاب کے ڈرگز لیتے ہیں ہماری پولیس کی ریکروٹمنٹ ہو رہی تھی تقریباً تین لاکھ پیجتر ہزار نوجوان ریکروٹمنٹ میں حصہ لینے کے لیے آئے ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ اس سے بڑا سیمپل کوئی ہو نہیں سکتا ہم نے سب کا ڈرگ ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ کیا بابا فرید یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی جمباری لگائی انہوں نے یو ایس ڈی اپرو ایس ڈی اپروڈ امریکن ڈرگ کٹس منگائیں تقریباً تین کروڑ کی کٹس آئیں ہم نے ہر نوجوان کا وہاں ٹیسٹ کرایا اور ابھی بابا فرید یونیورسٹی نے ہمیں ڈرگز اپنے سارا ڈیٹا کمپائل کر کے آج مائی وائی چانس صاحب نے آپ بتایا کی 0.27% لوگ نوجوان پنجاب کے ڈرگز پہ پوسٹیو ڈکلیر کے ہیں جہاں کانگریس اور لوگوں نے 70% کی بات کی تھی نکلا 1.27% اور یہ بھی بات دکٹ صاحب نے بتائی یہ جو پنجاب کی پرسنٹیج ہے آل انڈیا سے دو قسم کی ڈرگز کی کلاسیفیکیشن ہو سکتی ہے ایک اوپی ایڈ ایک اوپی ایڈ اور دوسری کینبیز انڈیا کی اوپی ایڈ کی ایبریج 0.7 ہے اور پنجاب کی نوجوانوں کی اوپی ایڈ کی ایبریج 0.33 ہے انڈیا کی ایبریج سے بھی آدھی ہے اور کینبیز جو ایبریج انڈیا کی 3% ہے ہماری 0.42% which is 9 times less سو یہ جھوٹا جو پرچار کیا گیا تھا اس کی ساری جو رپورٹ ہم آجام میں پیش کی ہے یہ ایک آئی اوپنر ہے پورے دیش کے لیے میں بینتی کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے پوری میڈیا کو دیش کے لوگوں کو کہ یہ جو بدنامی کا پنجاب کے بدنامی نوجوان کو بدنام کن کی ساجس کانگریس اور یہ دوسری پارٹی رچی تھی اب ان کی جو باتوں پہ یقین کن کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ اوفیشلی ٹیکنیکلی ٹیسٹڈ میتھڈ سے یہ ہم نے ٹیسٹ کرا کے یہ پیش کیے ہیں اور میں بینتی کروں گا کہ آپ جو کوئی لوگ ہم پھر سے ہمیں پھر سے بدنام کریں گے وہ لوگ وہ ہیں جو پنجاب کے نوجوانوں کے دشمن ہیں وہ پنجاب کی ترقی اور پنجاب کی جو پروگریس ہے وہ اچھا ہے اس کو پساند نہیں کرتے اور ان کا مشن ایک ہی ایک ہے کہ پنجاب کے نوجوانوں کو بدنام کریں ہے ہمدبان پھر گل ہمدبان پھر گل